اسلام علیکم کلاس ہم نے لازٹو سٹینڈاز ڈسکس کر لیا تھے تو اب ہم یہ نیکسٹ سٹینڈاز ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر جیسے کہ لاز میں میں پتا تھا کہ جو ہمارے بوٹ ہے شیپ ہے وہ چلی گئی ہوئی ہے ساؤتھ کی طرف ساؤتھ بول کی طرف کیوں کیونکہ بہت زیادہ وینڈ چل رہی تھی اور اب جب وہ ساؤتھ کی طرف چلی گئی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ کیا ہے سنو ہے سنو اینڈ میسٹ تو اب یہ سارا جو سٹینز ہے وہ سنو کے راؤنڈ ہی جائے گا اور وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ سنو آ جاتی ہے اور مست ہائے مست ہائے مینز اس کی سنو کے بہت زیادہ کیا ہے پول مطلب ایک جو سے آپ اپنے مائن میں برفانی علاقہ یا برفانی ایریا مائن میں لکھے ہیں سو یہ وہ والی اکاسی کر رہا ہے ہمارا پوئٹ سو کلاسی میں نے ایک فوٹو بھی ایڈ کر دی اور یہ ہمارے کورس سے زیادہ ریلیٹڈ اس وجہ سے بھی ہونے والی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں برف آئیس کے کافی زیادہ ماؤنٹین یا میں سے مشٹ کہہ سکتے ہیں تو اب اس کے بعد وہ نیکس بات کہتا ہے ایس گرین ایس ایمرلڈ تو یہ جو گرین گرین شو ہو رہا ہے یہ بیسی کری ایمرلڈ ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹون ہوتا ہے اور یہ گرین گیر یہ بھی اس سے ہی ریلیٹ کرے گا سو اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سنوئی کلپس ہیں وہ ڈریفٹ کر رہی ہیں مطلب بہت زیادہ اس کے اندر جو شیپ ہے وہ کافی زیادہ گھوم دی ہے پھر رہی ہے اور وہاں پہ نوٹ شیپ آف من اور بیسٹ ہوئی کین کین سے مرات دیکھنا ہی ہے وہاں پہ ہونا سو یہ والی ساری ورڈ کے وقیابے میں آج یا کل حوالے لیکچر کے اندر جب ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان ورڈز کو بھی میں ایڈ کر دوں گا جو کہ ہمارے یوز ہوئے ہیں سو وہاں پہ اب جو ایک آئیس کا ایریہ ہے وہاں پہ کوئی انسان من یا بیسٹ کوئی جانور بھی نہیں ہے اور وہاں پہ کہے دی آئیس وز آل بیٹوین اور صرف وہاں پہ آئیس ہی آئیس موجود ہے آئیس وز ہیئر آئیس وز دیر سو وہاں پہ ٹوٹلی آئیس ہی ہے اور جب آئیس کریک ہوتی ہے تو ایک کافی زیادہ بھاری بھرکم سی آواز آتی ہے جیسے لائن روڈ کرتا ہے اسی طرح اس کی آواز آتی ہے ہمارے پاس آئیس کے ٹوٹنے کی جو بسکلی برف جو ہوگی آئیس کے جو مست ہیں پوز ہیں اور جب وہ کریک ہوں گے تو ان کی بہت خطرناک خوفناک دینجرس ساؤنڈ آئے گی اور وہ ساؤنڈ ہمارے پاس اس پوائٹ نے کہا ہے گروڑ روڈ اینڈ ہولڈ تو یہ ساری ہماری وائسیز ہیں جیسے لائن روڈ کرتا ہے ساؤنڈ سے مراد ہے ساؤنڈ سے مراد ہمارے پاس جب بہت زیادہ شعور ہوا ہو اور اس شعور کے بعد جب اس کی ساؤنڈ بلکل مددب ہوتی جائے اب آپ دیکھیں کہ جو آئیس ہے وہ ٹوٹے گی ٹوٹنے کے بعد کیا ہوگی اس کی ساؤنڈ پیدا ہوگی پیدا ہونے کے بعد وہ سیدھا پانی کے اندر ہی چلی جائے گی اور جب وہ پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی اس کی ساؤنڈ کیا ہو جائے گی فینٹ ساری اس کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی جیسے وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں سو کلاس یہ کچھ ورڈز ہیں ہماری ہم نے جب اپنے سٹینزرز بیٹ کیے تھے اس میں ہی آتے تھے سو کلاس آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا سو ان کے میننگ ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں اے وائی اے اس کا مطلب ہے آن آن ورڈز آگے جانا کلیف مینز کلیف ایک پہاڑی کو کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کو کہتے ہیں کن کن اس کا مطلب نو ہوتا ہے جاننا اور کرک ہمارے پاس چرچ ہوتا ہے یہ جو او اپوسٹروفی ای آر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آورٹیکنگ ہوتا ہے اور سو آنڈ کا مطلب فینٹ ہوتا ہے سو کلاس اب ہم لوگ اپنے فورس ٹنزرز کی طرف چاہ رہے ہیں اور فورس ٹنزرز میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک اچھی سی بریز چل رہی ہے پھر بریز چل رہی ہے اور ایک فالوڈ فیرو بن گیا ہوا ہے تو اب وہ فیرو سے مراد کیا ہے یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سی کے اندر ایک چینل سا ایک پاتھوے سا بن جانا کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پانی سے ایک بوٹ نے سیل کیا ہے اور اس سیل کرنے کے بعد جو پانی سے ایک راستہ سا پاتھوے سا بن جاتا ہے اس کو ہم فیرو کہتے ہیں اور اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو بریز تھی ہوا تھی وہ تھنڈی ہوا جب بند ہو جاتی ہے تو ان کی جو شپ ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے اور سٹک ہو جاتی ہے جیسے ہم نے ہم نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی جو سیلنگ بورٹس ہوتی ہیں اگر ہوا زیادہ تیز ہو تو وہ ڈپ ہو نہ شروع ہو جاتی ہیں اور اگر ہوا بلکل جنا چل رہی ہو تو وہ سٹک ہو جاتی ہے اور اب آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر بلکل بھی کوئی مومنٹ نہیں ہے کوئی ہوا نہیں ہے اور ان کی شپ جو ہے وہ بلکل سٹک ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ اتنی زیادہ خموشی ہو جاتی ہے جتنا کے حساب نہیں اور وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں جب وہ بات کرتے ہیں تب ہی اس سی کے اندر جو خموشی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ وہاں پر سائلنس اور خموشی کا علم ہوتا ہے